السلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس ماتیمیٹکس کلاس 3 کی ہے اور یہ ہمارے پاس نیا کورس ہے اس کا چپٹر نمبر 3 جو ہمارے پاس فریکشن ہے اس کا ایکسرسائز نمبر 1 کا کوئیسن نمبر 1 آج ہم سالف کریں گے تو کوئیسن نمبر 1 کے سالف کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے پہلے جز آپ کو بتایا گیا ہے اس میں کوئیسن نمبر 1 کہتا ہے write the fraction representing the shaded part of the following figure یہ کہتا ہے آپ فریکشن کو لکھیں جو انہوں نے دکھایا ہے shaded part جو حصہ انہوں نے رنگ کیا ہوا ہے of the following figure in figure میں تو دیکھیں پہلے پہلے انہوں نے ایک سرکل لگایا ہے اور سرکل میں انہوں نے ایک حصہ اس کا shade کیا ہے یعنی اسے رنگ بھرا ہے تو جو حصہ رنگ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے اوپر لکھا ہے اور جو حصہ total جتنے بھی حصے ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں total حصے ایک دو تین چار total کو نیچے لکھا اور جو حصہ رنگ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے اوپر لکھا تو آپ نے بھقایا بھی جو سرکلز ہیں انہیں بھی اس طریقے سے لکھنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ سرکل لگا لینا ہے اور سرکل کو چار حصوں میں کیا کر لینا ہے divide کر لینا ہے اب آپ نے بک کی طرف دیکھنا ہے کہ بک میں ایک حصے کو shade کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے کلاس کے بچوں کو اسی طریقے سے سمجھانا ہے کہ ایک حصے کو آپ نے کیا کر لینا ہے shade کر لینا ہے اور جو حصہ shade کر لیا ہے اس حصے کو آپ نے بٹا کے اوپر لکھنا ہے تو یہ بٹا کے اوپر آ گیا اور آپ نے پھر total حصوں کو گن لینا ہے کہ اس سرکل کے total کتنے حصے ہیں total اس کے چار حصے ہیں یہ ایک دو تین اور چار تو total کو نیچے لکھنا ہے آپ نے اپنے کلاس کے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اوپر والی حصے کو ہم کہتے ہیں numerator 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 اور نیچے والی حصے کو ہم کہتے ہیں denominator تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا denominator یہ آپ کے پاس denominator آ گیا ہے ٹھیک ہے اوپر والے کو numerator اور نیچے والے کو denominator کہتے ہیں آپ نے پھر دوسری جس کی طرف بڑھنا ہے اور دوسری جس بھی یہی سرکل ہے اور اسی سرکل کو کتنے حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے دوستو یہ جو دوسرا سرکل ہے اسے total 8 حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو آپ نے بھی بلکل یہی طریقہ اپنانا ہے یہ ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے اور ایک ادھر لائن لگا لینی ہے تو اس کے چار حصے ہو گئے اب اس کے حصے ہو گئے چھے اور ایک ادھر لائن لگا لینی ہے تو اب اس کے حصے ہو گئے آٹھ اب آٹھ حصے ہو گئے اس کے total تو total حصوں کو آپ نے کیا کر لینا ہے نیچے لکھ لینا ہے اور نیچے والے کو کہتے ہیں denominator آٹھ حصے ہو گئے ہیں اب shaded کتنے ہیں one two and three تین کو انہوں نے shade کیا ہوا ہے تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے تین حصوں کو کیا کر لینا ہے shade کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اسی طریقے سے تین حصوں کو کیا کر لیں shade کر لیں تو آپ نے یہ جو shaded parts ہیں یہ اوپر لکھ لینے ہیں تو تین بٹھا آٹھ اس کا کیا آ جائے گا answer آ جائے گا next جو circle ہے اس circle کو انہوں نے تین حصوں میں divide کیا ہے one two and three تو اس circle کو انہوں نے کچھ اس طریقے سے تین حصوں میں divide کیا ہے اور تین حصوں میں جو shaded part ہے وہ ایک ہے تو اس ایک part کو کیا کر لیں shade کر لیں یعنی رنگ بھر لیں اور آپ کے پاس جو shaded part ہے وہ ایک ہے تو اسے بٹا کی اوپر لکھیں total parts اس کے کتنے ہیں one two and three تو اس 3 کو نیچے لکھیں پھر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیچے والے کو کہتے ہیں denominator اور اوپر والے کو کہتے ہیں numerator دوسرے پہلے question کے دوسرے parts ہیں part number four five or six اب دیکھیں part number four میں ہمارے پاس دوستو ان میں جو shaded total parts اس میں 16 total کتنے parts ہیں اس میں 16 ہیں اور جو shaded ہیں وہ one two three four اور five ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے لئے بتاتا چلوں کہ اس طرح کا آپ نے diagram بنا لینا ہے اور اس میں جو five parts shaded ہیں وہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ shaded کر لینے ہیں یہ اس طرح three ہو گئے یہ four ہو گئے اور یہ five ہو گئے اور total اس میں کتنے ہمارے پاس 16 ہیں اور جو shaded کیا ہوں ہیں وہ ہمارے پاس five ہیں اور اسی طرح آپ نے دوپارہ repeat کرنے نہ ہے کہ یہ اوپر والے کو numerator کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے والے کو denominator کہتے ہیں یہ جو نیچے والا ہے یہ ہمارے پاس denominator ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس جو اگلا part ہے وہ part number five ہے اس میں بھی total parts 16 ہیں one two three and four four parts جو ہیں وہ shade کیا ہوئے ہیں کچھ اس طرح diagram آپ نے بنا لینا ہے یہ two parts یہ three parts اور یہ four parts آپ نے four parts shade کر لینے ہیں اوپر آپ نے shaded part لکھ لینے ہیں numerator اور نیچے آپ نے total parts denominator لکھ لینے ہیں تو یہ question بھی solve ہو گیا اب question number one کا جو last part ہے وہ یہ ہے اس میں انہوں نے one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight eight parts ہیں اس کے total اور اس میں جو shaded ہیں وہ ہمارے پاس ہیں one two three four five five ہمارے پاس جو ہیں وہ shaded ہیں آپ یہاں سے دیکھیں یہ one shade کر لیا ہے second third fourth اور fifth five part ہمارے پاس shaded ہیں اور جو total parts ہیں وہ ہمارے پاس ہیں eight ٹھیک ہو گیا تو یہ والا جو question number one تھا وہ آپ نے اسی طریقے سے کیا کر لینا ہے solve کر لینا ہے اب انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم question number two کو detail سے solve کرنا سکھائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سکے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کے فیملی ممبر کو یا آپ کے دوستوں کو ضرورت ہے تو شیئر کے بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو سکے اور ہمارا بھی موسیقی